عمل دیتا ہوں آپ کی کوئی بھی چاہت ہے خواہش ہے رشتوں کی بندش، رسک کی بندش، صحت کی بندش، جادو جنات اثرات ہیں آپ کی کوئی چاہت ہے میں ایک عمل آپ کے خدمت میں عرض کروں گا دن کے کسی بھی لمحے یا علمیہ ہے ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں اس کا حال سوالی، اس کا ڈھال، اس کے زندگی کا پل پل سوالی ہے جتنی ہم میری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں آپ سے عرض کروں گا اور میری مہانہ کروڑوں کی ویورشپ اور دنیا میں اللہ نے میسیج پہنچایا ہے ہر مسلک، ہر رنگ، ہر فرقہ، ہر نسل اللہ کے فضل سے اس پلیفارم میں جڑی ہے ایک عمل دیتا ہوں آپ کی کوئی بھی چاہت ہے، خواہش ہے رشتوں کی بندش، رسک کی بندش، صحت کی بندش، جادو جنات اثرات ہیں آپ کی کوئی چاہت ہے میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا دن کے کسی بھی لمحے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتے پس تنہائی ہمارا ایک علمیہ ہے ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں اگر دعائیں مانگنا سیکھنی ہے چوراہی پہ جائیں اس کے ہاتھ سوالی، اس کی نظریں سوالی، اس کے بول سوالی، اس کا لباس سوالی، اس کی چال سوالی، اس کا حال سوالی، اس کا ڈھالس، اس کی زندگی کا پل پل سوالی ہے ہم بھی سوالی بند تو جائیں ہم مانگتے نہیں ہم پڑھتے ہیں دعائیں میں نے یہ درخواست کروں گا آپ جتنی ہم میری بہنیں بیٹھی ہیں بھائی بیٹھے ہیں آپ سے عرض کروں گا ہم دعائیں مانگیں اور دعا کے لئے وقت نکالیں دعا کے لئے وقت نکالیں آج بتاؤں سب سے زیادہ دعائیں کہاں مانگی جاتی ہیں آپ فوراں بولیں گے مسجدوں میں آپ کہیں گے مدارس میں آپ کہیں گے کسی فقیر کے آستانے میں میں کہوں گا نہیں جیل میں تحجتیں تسبیحات میرا کئی دفعہ جیل میں جانا ہوا وہاں میری لیکچر ہوئے تحجتیں تسبیحات ذکر تلاوت عمال رونا سسکیاں گڑ گڑانا سب سے زیادہ جیل میں پھر کچہریوں میں اور پھر ہسپتالوں میں یہ سچ ہے کوئی بھی ایسی آپ کے دل میں چاہت ہو اللہ پاک سے منوانا چاہتے ہیں دیکھیں سارا جہان چاہ لے اللہ نہ چاہے کبھی نہیں ہوگا سارا جہان چاہ لے سارا جہان اگر اللہ سے منوانا چاہتے ہیں دو نفل حاجت کے پڑھیں جس کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی گیارہ بار دوسری رکعت میں کل ہو اللہ گیارہ بار کوئی مشکل نہیں میں پھر عرض کروں گا دو نفل حاجت کے پڑھیں جس کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی گیارہ بار اور دوسری رکعت میں سورة اخلاص کل ہو اللہ گیارہ بار اور اس کے بعد سلام کے بعد تین بار سورت یاسین پڑھ لیں بس اور پھر اللہ سے گڑ گڑ آکے مانی ابقری کے ہائیں آپ ابقری کے صفحات اٹھا کے دیکھیں نیٹ کی دنیا میں لوگوں نے اس کا نام کریڈٹ کارڈ رکھا ہوا ہے کسی نے فوری مدد رکھا ہوا ہے کسی نے غیبی مدد رکھا ہوا ہے کسی نے امرجنسی پکار رکھا ہوا ہے کسی نے اس عمل کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرش کی ہے حضرت سورت یاسین تین بار سلام کے بعد اور عرشوں سے اگر برکت کے خزانے رحمت کے خزانے عطاؤں کے خزانے کوئی رشتہ ہے کوئی بندش ہے کوئی کرزیں ہیں کوئی بیماری ہے کوئی دل کی مراد ہے کوئی مند کی مراد ہے اس لئے فرمایا کبھی بھی جنت نہ مانگو جنت الفردوس مانگو اور اللہ جللہ شانوں سے کبھی تھوڑی دنیا نہ مانگو فی الدنیا حسنتم سپرلیٹو ہے وفی الاخرت حسنتم مولا دنیا عطا فرما پھر وہ جتنی عطا کر دے اس کی شہنشاہ کی تقسیم ہے پر مانگ تو لا جواب مانگ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ایک ملازم نے چوری کر لی باگ کی مجھے یاد ہے چھوٹا سا تھا کہنے لگے چھوٹی سی مرگی کی چوری کی ہے لے لے دی لے دی چوری لے لہا مکری کہا بچہ ایک چور تو ویسی کہلوانا تھا کوئی بڑی چوری کرتا مجھے الفاظ یاد ہیں میری آپ سے درخواست یہ ہے میرا اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگ اور میری شان کے مطابق مانگ فی الدنیا حسنتم اور فی الاخرت حسنتم یہ جو عمل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا ہے دو نفل حاجت کے کسی بھی لمحے یک سو ہو کے اللہ کو یک سو ہی چاہیے اللہ کو یک سو ہی چاہیے اللہ بھی کہتا ہے ادھر ادھر نہ دیکھ اور اگر آپ کسی تقریب میں جائیں کسی شادی میں کہیں تقریب میں بیغم ساتھ ہو ادھر ادھر نہ دیکھئے گا آپ اس کو کیوں دیکھ رہے تھے بولیں خیال کیجئے گا پھڑے جاؤ گے تقریب میں جا کے بھی اللہ پاک بیغم بھی کہتی ہے بیغم شرک کو پسند نہیں کرتی بیوی واحد ہے جو بہت توہید پسند ہوتی ہے وہ اپنے غیر کو پسند نہیں کرتی بیوی کے اندر واحد ہے جو شرک سے پاک ہوتی ہے بیوی ٹھیک ہے وہ کبھی بھی کسی غیر کو پسند نہیں کرتی اللہ بھی کسی غیر کو پسند نہیں کرتا توجہ سے مانگیں اور چند دن کر کے دیکھیں تو اسے چند دن چند ہفتے اس کو اگر معمول بنا لیں ایک اور چیز ارز کروں گا جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اکثر کم مانگتا ہے اور اس کی اولاد کے علمیے میرے پاس واقعات کے اعتبار سے زیادہ ہیں میں یہ بات پھر دوراؤں گا جس کے پاس مال وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ اکثر کم مانگتا ہے غریب تو کہتے ہیں اللہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اللہ بچی بڑی ہو رہی ہے اللہ میں کہاں سے لاؤں گا اسے مانگنا نہیں آتا غریب کو غریب کے پاس اسم آزم نہیں ہوتا غریب کے پاس پنچ سورہ نہیں ہوتا غریب کے پاس مسنون دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی بہت کم ہوں گے یقیناً یاد بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی دل کی آواز وہ ہندی ہے یا سندی پنجابی ہے یا کوئی بھی ہے وہ دل کی آواز سے اللہ کے دروازے کو کھٹ کھٹاتے ہیں اور جو مالدار ہوتا ہے اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے یہ ہی نقصان ہوتا ہے اپنی نسلوں کے لیے اس دعا کے ذریعے اس نفل کے ذریعے تین چیزیں ضرور مانگئے گا ایک بخت ایک مقدر اور ایک نصیب دیکھیں ایک بات ارس کرو والدین اپنی نسلوں کو ٹرکوں کے ٹرک جہیز دیتے ہیں سونا دیتے ہیں چاندی دیتے ہیں ڈائمنڈ دیتے ہیں ہیرے دیتے ہیں کھو دیتے ہیں جیدادیں دیتے ہیں بنگلے دیتے ہیں کوئی دنیا میں مجھے ایک والد والدہ بتا دے جس نے اپنی نسلوں کو یہ ارشی نظام ہے یا فرشی نظام نہیں ہے کونسا نظام ہے یہ ارشی تقسیم ہے یا فرشی تقسیم نہیں ہے اور اگر ارشی نظام چاہتے ہیں تو یہ ارشی میں نے ایک عمل آپ کی خدمت میں دیا ہے دو رکعات نماز نفل حاجت جس کی پہلی رکعات میں صورت فاتحہ کے بعد گیارہ بار آیت القرصی اور دوسری رکعات میں صورت فاتحہ کے بعد گیارہ بار صورت اخلاص اور اس کے بعد تین بار صورت یاسین پڑھ کے اللہ سے غزانے غیب سے مانگیں یہ عمل کہاں لکھا ہے کس کتاب میں اس کا حوالہ ہے وہ حوالہ بھی دوں گا اور اگر میری کسی عمل کا حوالہ لینا چاہتے ہیں فیس بک کے فیس بک پہ واتس اپ پہ چلے جائیں اور ایک چیز لکھیں اکابر پر اعتماد میری ہر عمل کا حوالہ ملے گا قرآن سے حدیث سے تفسیر سے محدثین سے مفسرین سے اولیاء سے سالحین سے ہر کتاب کا ہر حوالہ انشاءاللہ کوشش ہے وہاں اکابر پر اعتماد لکھیں گے دو نفل یہ زندگی کا حصہ بنا لیں دو نفل ایک حدیث سناتا ہوں پھر ایک عمل بھی دیتا ہوں حدیث میں آتا ہے ہر لکمہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں صحت بنوں یا بیماری بنوں ہر لکمہ پوچھتا ہے وہی کھانا گھر میں بنا ہے پکا ہے ایک بندہ بیمار ہو گیا سارے بیمار نہیں ہوئے کہا کھانے سے بیمار ہوا نہیں کھانے سے ہوتا سارے ہوتے ہیں تو بیگرد عمل آپ نے دیکھا حضرت صاحب نے بتایا کہ نفل کیسے پڑھنے ہیں اب وہ نفل پڑھیں چلاب کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی لمحہ میں بازی پڑھیں بازی پڑھنے حضرت صاحب نے جو بتایا ہے تو دوستہ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے جائز لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ